جب پیڑ پر ضرورت سے زیادہ فل لگ جاتے ہیں تو اس کی ٹہینیاں ٹوٹنے لگتی ہیں ٹھیک ویسے ہی جب انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے اگر اس دنیا میں اپنی عزت بنانی ہے تو صرف شبدوں کو جاننا اور پہچاننا ہی کافی نہیں بلکہ ان کا صحیح استعمال کرنا بھی آنا چاہیے سننا سیکھ لو سہنا سیکھ جاؤگے اور سہنا سیکھ لیا تو رہنا سیکھ جاؤگے یہ باتیں کسی زمانے میں اچھی لگا کرتی تھیں لیکن اگر آج کے زمانے میں تمہیں سکسسفل بننا ہے تو کیول کام کی باتیں سننا سیکھو اور کیول اپنی تکلیف کو سہنا سیکھو نہ خود کسی کا برا کرو اور نہ ہی کسی اور کو تمہارا نقصان کرنے دو یہ بات بلکل ست ہے کہ عیشور نہ دنڈ دیتا ہے نہ ماف کرتا ہے یہ آپ کے کرموں کا فل ہے جو آپ کے سخ دکھ کا کارڑ بنتا ہے ہمارے کرم وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھا دیتے ہیں لیکن اس انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے جب رشتوں سے دل بھر جاتا ہے تب وہ سب باتیں اور الزام اکھٹے کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لئے جس دن آپ دوسروں سے امید لگانا چھوڑ کر اپنی ہسی کے مالک خود بن جاؤگے اس دن آپ کو کوئی رولہ نہیں پائے گا جھوٹ بھلے آکرشک ہو لیکن اس ثرتہ ہمیشہ ستے میں ہوتی ہے اور شبدوں کا وزن بولنے والے پر نرفر کرتا ہے کوئی شبد منتر بن جاتا ہے اور کوئی شبد گالی بن جاتا ہے اسی لئے ہمیشہ سچ بولیں بھلے ہی وہ کڑوا ہو سچ بولنا کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا یاد رکھیں شبد بھی چاہ بھی کی طرح ہوتے ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے کئی لوگوں کا مو بند کیا جا سکتا ہے اور کئی دلوں کے تعلق ہو لے جا سکتے ہیں برے سمیہ میں دلاسہ دینے والا اجنبی ہی کیوں نہ ہو وہ دل میں اتر جاتا ہے اور برے سمیہ میں کنارہ کرنے والا اپنا ہی کیوں نہ ہو وہ دل سے اتر جاتا ہے اسی لئے کبھی بھی کسی اور کی مدد کرنے سے پیچھے مت ہٹنا کیونکہ دنیا میں پریم سے بڑا کوئی دھرم نہیں اور دوسروں کی بھلائی سے بڑا کوئی کرم نہیں اگر اچھی نیت سے کام کروگے تو سفلتہ ضرور ملے گی اچھی نیت سے تینکے بھی کھٹے کروگے تو گھونسلا بنے گا اور اگر بری نیت سے کھٹے کروگے تو جھاڑوں کے سوائے کچھ نہ نصیب ہوگا کرم کرنے کی ہمت اور صدھار کرنے کی نیت ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے کرم اور گڑوں کی وجہ سے ہی ہم کو سچی سفلتہ پرابت ہوتی ہے توفان زندگی میں صرف است وست کرنے نہیں آتے آپ کی منزلوں کے کچھ راستے ساف کرنے بھی آتے ہیں اس لئے اگر زندگی میں پریشانیاں آئیں تو خود کو کبھی ٹوٹنے مت دینا ہر چیز کا ایک صحیح سمیں اور صحیح وقت ہوتا ہے دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوتی بس بہترین وقت پر ہی قبول کی جاتی ہیں یاد رکھنا انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہوتا ہے جو اچھی باتوں پر اس کو شاباشی دیتا ہے اور بری باتوں پر اسے جھنجھورتا ہے اس لئے یدی کوئی کام کرنے کے لئے آپ کا ضمیر نہیں مانتا تو اس کام کو نہ کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے یہ زندگی کا کڑوا سچ ہے کہ زندگی ہمیشہ سستی ہوتی ہے بس اس کو گزارنے کے طریقے مہنگے ہوتے ہیں انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جن کو وہ کھاتا ہے پر ان چیزوں سے بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں اس لئے ہمیشہ پریم کی بھاشا بولیے کیونکہ اسے گونگے بھی بول سکتے ہیں اور بہرے بھی سن سکتے ہیں دنیا میں سچے رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی کمیاں سہنے میں ہیں اگر بینا کمیوں کا انسان دھوڑ نہ نکلو گے تو ہمیشہ تنہا ہی رہ جاؤ گے یاد رکھنا زندگی دوستوں سے نا پی جاتی ہے اور ترقی دشمنوں سے تو اگر زندگی میں کچھ بڑا کام کرنا ہے کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو تمہیں بڑے بڑے لوگوں کا ویروت بھی سہنا پڑے گا لیکن جب تم اکیلے پورے سنگھرش کر کے اپنی منزل کو پالو گے تب یہی ویروت کرنے والے لوگ تمہارے قدموں میں آ کر جھکیں گے آپ انسان کا اصلی رنگ تب ہی تو دیکھ پاتے ہیں جب آپ اس کے کسی کام کے نہیں رہ جاتے اسی لئے جتنی محنت بھی کرنی ہے اپنے اوپر کرو جتنا بھی نکھارنا ہے خود کی شخصیت کو نکھارو اگر آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے کرم پر اور اپنے لکش پر دھیان دیتے ہیں تو آپ کو ایک نہ ایک دن سفلتا ضرور حاصل ہوگی اور تب یہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھکے گی اگر اس ویڈیو میں کہیں گئی باتوں سے آپ سہمت ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ مجھے خبری ایپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں پر میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا ہوں ایسی موٹیویشنل کہانیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن زندگی کے بارے میں آپ کو بڑے بڑے سبق دے جاتی ہیں خبری ایپ پر میرے من کی آواز چینل کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو اگر آپ کو موٹیویشنل کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکاراتما کورجا کو بھر دے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشا سنتے رہیے من کی آواز